ہیلو گائرز ویلکم بیک ونس اگین کہہ دیتا ہے کہ اگر اس بیبی کا ایبوشن کروانا ہے تو میں تمہارا ساتھ دیکھ سکتا ہوں اور تمہاری فائنینشل ہیلپی کر سکتا ہوں لیکن اگر تمہارا پلان اس بیبی کو جنم دینے کا ہے تو ہمارے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں جبکہ یہ سن کر وولون کو بہت خوصہ آتا ہے اور اس کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے بوائی فرنڈ سے کہتی ہے کہ تمہیں مزی لینے کا بہت شوق تھا اور اب جب بات ریسپونسیبیلٹی کیا گئی ہے تو تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو لیکن ان باتوں سے اب بھی اس کے بوائی فرنڈ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اس بات کا جواب دیے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے وولون اپنے سیچویشن پر بہت روتی ہے کیونکہ وہ بلکل اکیری پڑ جاتی ہے تب اسے اپنے بچپن کے دن یاد آتی ہیں جب اس کے پیرنٹس بھی چوٹی مٹی باتوں پر لڑتے جگڑتے رہتے تھے جس کا اثر ڈائریکٹ لی بولون پر پڑتا تھا اس کے بعد بولون اپنی کلیک فرنڈ نیتا کے ساتھ اپنی سیچویشن شیئر کرتی ہے نیتا اسے اپنے بوائی فرنڈ کو بھول جانے اور ٹائم پر ابورشن کرنے کا سجیسٹ کرتی ہے لیکن بولون فیلحال ایسا نہیں جاتی کیونکہ وہ اپنی بیبی کو جنم دینا جاتی ہے اور ایک بہتر فیوچر بھی جو اب ہر پل اس پائے میں سوچنے لگتی ہے جبکہ کچھ دیر بعد اس کا مالک مکان رنڈ مانگنے آتا ہے بولون اسے تھوڑا ٹائم مانگ کر اپنے منیجر سے سیلوری چلتی مانگنے کی ریکویسٹ کرتی ہے لیکن اس کا منیجر بہت ترکی ٹائپ آدمی ہے جو بولون کو اس کے بدلے کچھ کرنے کا اوفر کرتا ہے لیکن بولون اسے تپڑ مار کر چلی جاتی ہے اس کے بعد اس کا منیجر بھی اسے جوب سے نکال دیتا ہے اس کے بعد بولون بلکل بے سہارا بے بس فیل کرتی ہے جبکہ کنٹینیوشلی وہ اپنے بیبی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جبکہ نیکسٹے وہ اپنے فرنڈ کے کہنے پر ایک فیس بک گروپ جوائنگ کر لیتی ہے جہاں پر ایکسپیکٹڈ مادرز کو فری آف کاسٹ سرویس دی جاتی ہے تاکہ ان کے ایشیوز کو سالف کیا جا سکے جبکہ کچھ دیر بعد بولون کو اس سرویس سے کال آتی ہے وہ ان سے انفرمیشن لے کر بولون کو تین آپشنز دیتی ہیں پرسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ بیبی کا جنم ہونے تک وہ اسے فری کانسلنگ دے سکتی ہیں سیکنڈ آپشن کہ وہ ابورشن تک بولون کو ہیلپ کر سکتے ہیں جبکہ ترڈ آپشن میں بیبی کے جنم کے بعد اسے ایڈاوپ بھی کر سکتے ہیں کچھ دیر سوچنے کے بعد بولون تیسرا آپشن سلیٹ کر لیتی ہے کیونکہ نہ ہی تو وہ اپنی بیبی کو کھونا چاہتی ہے اور نہ ہی اس کی فائنیلشل سیچویشن ایسی ہے جس سے وہ اپنی بیبی کو ایک بہتر فیوچر دے سکی جس کے بعد وہ اس قبل سے ملنا جاتی ہے جو اس کی بیبی کو ہیڈاوپ کرنا چاہتے ہیں جن کے نام مسٹر آگس اور مس ایوہ ہے جو بولون سے بہت نائسلی بیہیو کرتی ہیں وہ دونوں بولون سے اس کے پیرنٹس اور اس کے ریلیٹیوز کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر بولون بتاتی ہے کس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے جس کے بعد وہ دونوں بولون کو ان کے گھر سٹیک کرنے کے لیے آفر کرتی ہیں جہاں پر ماں اور بیٹا دونوں کا کافی اچھے سے خیال رکھا جائے گا بولون اس آفر سے کافی شوق ہو جاتی ہے لیکن وہ فیلحال کوئی ڈیسیشن نہیں لے پاتی اور سوچنے کے لیے ان سے دوڑا وقت مانگتی ہے سوچتے سوچتے جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو رنٹ نہ دینے کی وجہ سے ہاؤس آنر اسے گھر سے نکال دیتا ہے بولون اپنا سامان لے کر پوری رات بس ٹاپ پر گزارتی ہے اور جب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا تو وہ مسٹر آگس اور مس ایوہ کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے جو بولون کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے بہت پیار سے ویلکم کرتے ہیں جبکہ ان کا گھر بھی کافی بڑا ہوتا ہے اور کافی خوبصورت بھی وولون کو بھی وہاں جا کر ان سے مل کر بہت اچھا فیل ہوتا ہے جہاں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے اسے ایک پرسنل روم دیا جاتا ہے اور کافی سارے فیسیلٹیز جو ایک پریکنن عورت کو ملنے چاہیے وہ کپل وولون کو اپنے بیٹی کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں وہاں پر وولون کا روٹین چکا بھی ساتھ چلتا رہتا ہے جسے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ بیبی ہیلتھی ہے جبکہ وولون کو بہت مزے مزے کے ڈرنکس اور کانے دیے جاتے ہیں جبکہ وہ کپل بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر وولون کو بھی کافی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیبی اتنے اچھے کپل کو دینے والی ہے جنہیں بے سبری سے وولون کی بیبی کا انتظار رہتا ہے وولان مس ایوا کو بتاتی ہے کہ اس کا بچپن بہت مشکل سے گزرا ہے اس لئے وہ اپنے بیبی کو اچھا فیوچر دینا چاہتی ہے اس لئے وہ اس بات سے بہت خوش ہے کہ وہ اپنا بیبی آپ جیسے اچھے لوگوں کو دے رہی ہے جو یقیناً اسے بہت پیار سے رکھیں گے مس ایوا بھی وولون کو کمفرٹ کرتی ہے اور دونے کے بیچ ایک ایموشنل بونڈ بن جاتا ہے لیکن اس کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب ایک رات وولون اپنے بیبی کو سٹوری سنانے کے بعد سو جاتی ہے تب وہ ایک سپنا دیکھنے لگتی ہے جہاں وہ خود کو اس گھر کے گارڈن میں دیکھتی ہے جہاں پر وہ ایک ڈراؤنی لیڈی کو اپنی طرف ایک خوفناک طریقے سے آتے ہوئے دیکھتی ہے جو اچانک سے اس کی ووم پر اٹیک کرتی ہے اور تب اس کی آنکھ کلتی ہے وولون ڈر جاتی ہے لیکن وہ اس ایک سپنا سمجھ کر اگنور کر دیتی ہے لیکن اگلے دن مسٹر آگس اور مس ایوا ایک آدمی کو گھر بلاتی ہیں جو وولون پر کوئی جادو منتر پڑھنے لگتا ہے یہ سب وولون کو بہت عجیب لگتا ہے لیکن وہ بندہ اپنا منتر ختم کرنے کے بعد ایوا اور اگس کو بتاتا ہے کہ اس بیبی کا جنم وینسٹے کو ہوگا یہ سن کر وہ دونوں کافی خوش ہوتی ہیں لیکن وولون کافی گبرائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ آج کل کے دور میں یہ سب کچھ کون کرتا ہے تب وہ آدمی وولون پر ایک دوان چوڑتا ہے جس سے بے ہوش ہو کر پھر سے وہ ایک سپنا دیکھنے لگتی ہے لیکن یہ سپنا پہلے سے زیادہ حور ہوتا ہے جہاں وہ اپنے بیبی کی جگہ ایک آدمی کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد ایک ڈیمن کو بھی دیکھتی ہے جو گھر میں ناش رہا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر وہ آگس کو دیکھتی ہے جو اس کے وجہ کو کھا رہا ہوتا ہے جبکہ وہاں پر مس ایوا بھی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اس لیڈی کو پھر سے دیکھتی ہے جو وولان کے بیبی کو زبردستی اس کے ووم سے نکال کر اسے کھا رہی ہوتی ہے وولان ان بیانک سپنوں سے بہت کبرا جاتی ہے وہ آگس اور ایوا سے اس آدمی کے بار میں بات کرتی ہے جو جادو منتر پڑھنے آیا تھا لیکن وہ دونوں بہت نائسلی وولان کو سمجھاتے ہیں یہ سب کچھ صرف بیبی کی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں لیکن لگاتار ایسے سپنوں سے اس کی دل میں ڈھر بیٹھ چکا تھا اس لیے وہ اپنی فرنڈ نیتا کو کال کر کے اسے یہاں سے لے جانے کے لیے بولاتی ہے لیکن ایوا اس کی بات سن لیتی ہے جو وولان کو بتاتی ہے کہ اگر وہ ویڈ آپشن نہیں دینا چاہتی تو ہم اسے فورس نہیں کر سکتے لیکن وہ اسے انسسٹ کرتی ہے کہ ڈیلیوری تک وہ یہاں پر رہ جائے کیونکہ ان کے بیبی کو دیکھ کر ایوا اور آگس دونوں کو کافی خوشی ہوگی جبکہ اگلے سین میں ہم وولان کو اس کی فرنڈ نیتا کا ویڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن نیتا کے بعد جائے وہاں پر آگس اور ایوا کے بیٹے برگاس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اب چونکہ وہ بنا بتایا آتا ہے اس لیے وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ ایوا اور آگس دونوں نے وولان سے جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اسی طرح وولان بھی جو آلڈی یہاں پر کافی انکمفرڈبل فیل کر رہی تھی برگاس کو دیکھ کر اس کے مائنڈ میں اور کوئیسٹین آرائز ہو جاتی ہیں برگاس اپنی جوب چھوڑ کر کچھ مہینے خود کو فرش کرنے کے لیے اپنے گھر واپس آتا ہے جبکہ اس کے پیرنڈس آلڈی اس کے آنے سے کافی وریڈ لگ رہتے اور جب وہ ان سے وولان کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ فیلحال اس سوال کو اگنور کر لیتے ہیں جبکہ وولان یہاں سے باگنے کے چکر میں ہوتی ہے اس لیے وہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہے تاکہ اسے کچھ پیسے مل سکے اسی چکر میں وہ برگاس کے روم آتی ہے لیکن اس کے پرس میں بھی پیسے نہیں ہوتے ٹھیک اسی وقت برگاس اور ایوہ وہاں پر آتی ہیں جس سے وولان علماری میں چھپ جاتی ہے جہاں برگاس پھر سے وولان کے بارے میں پوچھتا ہے ایوہ بتاتی ہے کہ وولان ان کی دور کی ریلٹیو ہے جو صرف اپنا پرگننسی پیریٹ یہاں گزارنے کے لیے آئی ہے یہ سن کر وولان شاک ہو جاتی ہے پھر برگاس کہتا ہے لیکن یہ بھی ویسے ہی پرگننٹ ہے جیسے کہ ہماری پچھلی حال پر پرگننٹ تھی یہ سن کر وولان کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہلے بھی کوئی پرگننٹ وومن آ چکی ہے لیکن اب وہ اور اس کا بیبی کہاں پر ہے یہ ہمیں آگے جا کر ہی پتا چلے گا جس کے بعد ایوہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وولان بھی باہر آ کر خاموشی سے وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب برگاس اسے پکڑ لیتا ہے وہ وولان سے سچ پوچھتا ہے اور وولان بھی اسے سچ بتا دیتی ہے کہ اسے پیسے کیوں چاہیے اور وہ یہاں سے جانا کیوں چاہتی ہے ساتھ میں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایوہ نے تم سے جھوٹ بولا ہے کہ میں تمہاری ریلیٹیف ہوں یہ سن کر برگاس کا دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ وولان سے کہتا ہے کہ اب وہ خود اس بارے میں پتا کرے گا اس کے بعد ہم ایوہ اور آگس کو دیکھتے ہیں جو پس میں یہ بات کرتے ہیں کہ اگر برگاس کو پتا جلتا ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی اسیپ نہیں کرے گا جس پر آگس کہتا ہے کہ آج نہیں تو کل برگاس کو پتا لگنے والا ہے اور تب وہ ہمارا شکر کزار ہوگا کیونکہ سب کچھ ہم اسی کے لیے کر رہے ہیں اب یہاں سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ برگاس کے لیے ہو رہا ہے دیرے دیرے اسے بھی شک ہونے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی گڑبر ضرور ہے اس لیے وہ وولان سے پرامس کرتا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے وہ سیفلی اسے باہر لے کر ہی جائے گا تب سرچ کرتے کرتے اس کے ہاتھ کچھ ثبوت ملتے ہیں وہ وولان کے پاس جا کر اسے ایک عجیب بات بتاتا ہے کہ جب وہ دس سال کا تھا تب ان کے گھر ایک ہیلپر تھی جو پرگنٹ تھی اور پھر جب وہ بیس سال کا ہوا تب اس کے فادر کی کوئی فرنڈ پرگنٹ تھی اور اب جب وہ تیس سال کا ہونے جا رہا ہے اس لیے وولان وہاں پر پرگنٹ ہے اس لیے برگاس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی کوئی انسٹینس نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی ہے جس کے بارے میں مزید معلوم کرنے وہ آگست کے سٹوروم کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں کچھ پکچرز اور بکس ملتے ہیں جنہیں وہ دونوں اپنے پاس رکھ دیتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ دیر بعد ایوہ اور آگست آ جاتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ دونوں وہاں پر کیا کر رہے تھے جس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ بس آپس میں کچھ ٹائم بتانا چاہتے تھے اسی رات برگاس کے ہاتھ ایک ریچول بک لگتا ہے جسے وہ ریڈ کرتا ہے جبکہ برگاس کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے اس کی پکچر دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی پریگنٹ ہیلپر ہے جو بار بار اس کے سپنے میں آتی ہے جبکہ برگاس کو کچھ ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ دوران برگاس کے پاس آ کر اسے خاموشی سے وہاں سے باگ نکلنے کا کہتا ہے وہ دونوں جلتی سے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو پاتی جسے الٹا ایوہ اور آگس کی آنکھ کھل جاتی ہے تب برگاس وولان کو ویلچیئر سے بھگانے لگتا ہے وہ وولان کو بتاتا ہے کہ ریچل بک کے مطابق وہ سبھی پریگنٹ عورتیں ایک سیکریفائس ہیں اور اب وہ بھی سیکریفائس بننے والی ہے یہ سن کر تو جیسے وولان کے ہوش اڑ جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایوہ اور آگس پہنچ جاتے ہیں جہاں ایوہ برگاس کو ہیپرنٹائز کر لیتی ہے اور آگس وولان کو پکڑ لیتا ہے نیکس سین میں جب برگاس کی آنکھ کھلتی ہے تب آگس اس کے سامنے ہوتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں اور اب ان سب چیزوں کا سیکریفائس ہمیں پتہ چلنے والا ہے آگس برگاس کو بتاتا ہے کہ وہ جاوانیز وینزڈے سیکریفائس کے دن پیدا ہوا تھا جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اس دن جو پیدا ہوتا ہے وہ کرسٹ ہوتا ہے جبکہ ہر دس سال بعد برگاس کی لائف خطرے میں پڑ جاتی ہے سب سے پہلے جب وہ دس سال کا تھا تب اسے ایک جان لیوہ بیماری ہو گئی تھی اور تب اس کی جان جانے والی تھی اور نہ ہی ڈاکٹرز کی ہیپ سے تمہاری بیماری ٹیک ہو رہی تھی تب آگس اور ایوہ نے یہ ریچول اس آدمی کی ہیپ سے شوری کی جو وولان کے پاس جادو کرنے آیا تھا جبکہ وہ ڈاکٹر بھی جو وولان کا چیک اپ کرنے آتی ہے جو ایک بچے کو سٹیچو میں ڈال کر اسے جلا دیتے ہیں جس سے برگاس کی لائف بچ سکی جبکہ بچے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ماں کو بھی ختم کر دیا کرتے تھے اور جب برگاس 20 سال کا تھا تب اسے ایک سامنے کاٹ لیا تھا تب برگاس کی جان بچانے کیلئے وہ آگس کی فرنڈ کی وائف اور اس کے بچے کو سیکریفائز کر کے برگاس کی جان بچاتے ہیں اور اب جب وہ 30 سال کا ہونے لگا ہے اس لئے وہ وولان کے بچے کو سیکریفائز کرنے جا رہی ہیں مطلب کہ یہ سب کچھ ایو اور آگس اپنے بیٹے برگاس کی لائف بچانے کیلئے کر رہے تھے برگاس کو جب یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ بہت رونے لگتا ہے اور وہ اپنے پرنٹس پر غصہ بھی ہوتا ہے کہ ان سب باتوں میں آ کر وہ کتنے لوگوں کی جان لے چکی ہیں جبکہ آگس اور ایوہ یہ سب کچھ صرف و صرف برگاس کیلئے کر رہے تھے اس لئے وہ برگاس کو کہتے ہیں کہ پرنٹس ہونے کے راتے ہم تمہاری جان بچانے کے لئے ہر ایک گناہ کر سکتے ہیں لیکن ہم دھومیں کچھ نہیں ہونے دیکھ سکتے برگاس کو ہیپنٹائز کر دیتی ہے اور اس کے بعد ریچول شروع ہونے لگتا ہے جہاں پر برگاس کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ وہاں پر گلاس بوتل کو تھوڑ کر اپنے ہاتھ کھول کر اس جگہ جاتا ہے جہاں سیکریفائز ہونے والا ہے تب جیسی ہی آگس برگاس وولان کو مارنے لگتا ہے برگاس وہاں پہنچ کر سب کو دمکاتا ہے کہ اگر وولان کو اس کے ساتھ جانے نہیں دیا تو وہ خود کو مار دے گا وہ وولان اور اس کے بیبی کو وہاں سے لے کر باہر جانے لگتا ہے جہاں پر ریچول کرنے والا آدمی اسے رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن برگاس اسے مار دیتا ہے برگاس وولان کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تب آگاس اس بیبی کو مارنے کار کی طرف آتا ہے لیکن کار کی ٹکر سے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ برگاس تیس سال کا ہو گیا ہے وہ دونوں ریسٹ کرنے کے لیے ایک جگہ رکر چائے پیتے ہیں اور جب برگاس اس شاپ والے کو پیسے دینے لگتا ہے تب وہ ایک ٹرک کے سامنے آتا ہے اور ادھر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے مطلب وہ قزت واقعی میں سچ ہوتا ہے جو ہر دس سال بعد برگاس کی جان لینے والا تھا لیکن اس کے تیسویں سال گرہ پر اس کی ورشول نہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ وولان کے بیٹے کا جنم بھی اس کرس ٹوینزڈے والے دن ہوا تھا اس لئے جب وہ دس سال کا ہونے لگتا ہے تب اپنے بیٹے کی جان بچانے کیلئے بھی اسے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جس سے دس سال پہلے اس نے اپنے بیٹے کی جان بچائی تھی